یہ چیز بتاتے ہوئے بھی نا مجھے اتنی الجن ہو رہی ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا میں کل رات میں جو میری روٹین تھی نا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللو کے ساتھ میری کیا روٹین تھی بھائی روز اللو کے ساتھ میری یہ روٹین تھی رات کے تقریباً ایک ڈگڑ بجے کے قریب میں آتا تھا اور پہلے سے میں بٹیر وغیرہ لے کے رکھتا تھا اور میں اس کو یہاں پہ بٹیر زبا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اللو کو کھلا دیتا تھا ابھی بھی دیکھیں آپ یہ دیکھیں مرگی کی گردن پڑی اور اس نے تھوڑی بہت کھائی دیا جان پوچھ کے زبردستی پانی بلاتا تھا کہ پانی تو پی اب آپ سین چیک کریں سین جا ہوا اب میں اس کو ریگولر بیسس پہ تقریباً دو یا ایک بٹیر کھلاتا تھا اور لے کر آتا تھا یہ تقریباً مجھے ملتے تھے سو دو سو روپے کے بٹیر ملتے تھے تو میں اس دن اس کے لیے تین بٹیر لے کر آیا میں جب بٹیر کھلاتا تھا اس کو تو میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو ہوا میں لے کر جاؤں اب میں پتا ہے کہ میں اس کو رکھتا تھا میں اس جگہ پر اس کو رکھتا تھا یہ جو بالکنی ہے نا یہ والی بالکنی یہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا مالب اس کا پنجرہ جو ہے یہ والا پنجرہ اچھا میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے لیے پنجرہ بھی لے کر آؤں گا بہت کچھ سوچا تھا میں نے اس کے لیے پنجرہ لے کر آؤں گا اس لیے میں نے اس کے اندر اکھا تھا یہ کافی زیادہ اڑتا تھا اور اس نے یہ دیکھیں یہاں پہ پھاڑا ہوا بھی ہے یہاں پہ اٹیک کرتا تھا بہت زیادہ مجھ پہ بھہت دفعہ اس نے اٹیک کر چکا ہے مطلب بہت دفعہ جب بھی میں اس کو کھانا ڈالتا تھا ہمیشہ یہ مجھ پہ اٹیک کرتا تھا ایک بٹر دے دیا دوسرا بٹر بھی دیا پورا سافا کر کے زمع کر کے اللہ وقت پر پڑھ کے اس کو بٹر کھلا پاگل تھا میں جو میں نے اس کا ہلکا سا یہ جو پنجرہ ہے نا یہ جتنا بھی کھلاوا ہے یہ اتنا پنجرہ کھلاوا تھا اتنا صحیح ہے اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اللو کافی بڑا تھا یہ اتنا پنجرہ کھلاوا تھا تو میں بٹیر لے کر جیسی بہار آیا ہوں یہ بٹیر کھا رہا تھا اس وقت ہوا یہ کہ اس نے دونوں بٹیر کھا لیے تھے اتنی دیر میں میں بٹیر لینے کیا ہوں پانیوانی پیا ہے جیسی میں بھا رہا ہوں مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پنجرہ ہلکا سا کھلاوا رہے گا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ پنجرہ کھلاوا ہے تو میں تو کبھی بھی نہیں وہاں سے جاتا تو اب میں واپس جب آنے ہی لگا اولو سمجھ لو بس کنارے پہ بیٹھا ہوتا اس کے کنارے پہ یہاں کنارے پہ بیٹھا ہوتا جیسی میں وہاں سمجھ لو یہاں سے آیا ہوں دروازے سے انٹر ہوا ہوں اور اللو نے پرواز بھر دی اور اتنا اوپر اڑا ہے اتنا اوپر اڑا ہے میں فوراں بھاگا ہوں بائیک سٹارٹ کی ہے بھائی اس جگہ پہ رکھا باتا اللو اور یہ یہاں سے ایسے اڑا ہے اور میں فوراں سے نیچے بھاگا ہوں ایسے نیچے بھاگا ہوں میں نے اور نظر میں رکھا باتا کہ اللو کہاں گیا اور اس وقت رات کے تقریباً دو وجرے کے قریب تھے مطلب رات میں اس کو کھانا دینا پڑتا ہے کیونکہ رات میں ہی کھانا کھاتا ہے رات میں اگر آپ کھانا نہیں دو دن میں اگر کھانا دو گے تو اس کو نظر نہیں آتا دن میں بھائی پھر اس کے بعد سین یہ ہوا بائیک کو نکالنے میں بھی ٹائم لگتا میں پہلے تو پیدل نکلا بھاگا میں نے دیکھا نظروں میں ہے وہ کافی دور تک وہاں تک اڑ گیا تھا میں نے فوراں سے بیشتر بائیک نکالی اپنی نیچے نکالی فوراں بائیک سٹارٹ کی اپنی اور پھر اس کے پیشے بھاگا ہوں مگر وہ اتنی سپیڈ میں تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں کہاں گیا یہاں پہ اللو اس جگہ پہ آگے وہ سامنے ٹنکی دیکھ رہے ہیں وہ سامنے ٹنکی یہ جو ٹنکی ہے اس ٹنکی پہ جا کے یہ جو ٹنکی کا اس طرف یہاں پہ آگے بیٹھ گیا اب میں نے ذرا اللو کو آوازیں بغیرہ لگائیں اونڈ نہیں رہا پھر تھوڑی دیر بعد نا اچانک سے دوبارہ پرواز بھری میں تھوڑی دیر تک اس کا انتظار کیا رات کے تقریبہ نیک بجرے پیڈ میں بھگاتا بھگیا اور اللو کی جو سپیڈ تھی نا وہ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی سپیڈ تھی اللو کی میں یہاں سے بھاگا ہوں اللو اسی یہی سے اسی سید میں جا رہا تھا مطلب اڑے جا رہا اڑے جا رہا رکی نہیں رہا اس پیڑ کے اوپر سے گیا ہے میں اس کے پیشے بھگایا تھا بھاگ رہا تھا اور پورا سنناٹا تھا روڈ پہ کوئی بھی نہیں تھا یہ سامنے قبرستان ہے سہیے پہلے تو ہوا یہ کہ یہ یہاں پہ اڑا تھا سٹیڈ سٹیڈ جا رہا تھا اور میں تھا اس روڈ پہ ابھی میں رونگ اس لیے لے کیونکہ یہاں پہ روڈ خراب ہے بہت زیادہ اب یہ والا قبرستان والا روڈ ہے اب میں اس والے روڈ پہ تھا اچانک سے ہوا یہ اس نے ٹن لیا ایسے کر کے نا یہ پورا قبرستان ہے چاروں طرف ہر جگہ قبر ایک قبر ہے اب ہوا یہ کہ میں یہاں پہ فل سپیڈ میں بھگاتا ہو جاتا تھا اچھا حالا کہ رات کے دو ایک بجے بند ہو جاتا ہے دروازہ مگر اس وقت اتفاقا کھلا ہو آتا میں جب پتہ نہیں کیا سین تھا اب میں یہاں سے فل سپیڈ میں بھگاتا ہو گیا اولو جو تھا وہ اس طرف مگر پھر بھی میری نظروں میں اس طرف جب میں آیا اس جگہ پہ یہاں سے اولو جو ہے وہ ایسے کر کے یہاں پہ جا رہا تھا یہ جو یہ سامنے آپ اسمان دیکھ رہے ہیں یہ اس سٹریٹ میں جا رہا تھا اب وہاں پہ گیا میں نے سوچا یہاں پہ تو بائک جانے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر میں نے ادھر دیکھا ادھر تھی بائک جانے کی جگہ اور رات کا اتنا خطرناک منظر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر پھر میں نے بولا نہیں یار اولو کو تو بچانا ہے یہاں پہ سب طرف قبرے قبرے یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ سب طرف قبرے قبرے اولو جو تھا وہ یہ اڑتا ہوا جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا میری نظروں میں تھا مگر رات بہت ہو رہی تھی یہاں لائٹے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی بھئی یہاں تک بلکل یہ جو اینڈ ہے نا یہ سمجھ لیں یہاں قبرستان کا اینڈ ہے یہ اس قبرستان کا یہاں پہ اینڈ ہے اور یہ شام احمد قبرستان یہاں تو فل ہو چکا ہے اب یہاں سے آگے جانے کا راستہ ہی نہیں اب بندہ یہاں سے کیسے آگے جا آپ خود دیکھیں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا تھا اللہ یہاں تھا اللہ نے یہ پرواز بھرتا گیا بھرتا گیا وہ میری نظروں سے ختم یہ جو جگہ ہے یہاں سے جا رہا تھا میں چھوٹا ہوں اور یہ بچہ رات میں مجھے ملا تھا دیکھا تھا یہ بچہ رات میں ملا تھا اور مطلب میں تو شوق تھا رہا اس وقت یہ پتہ نہیں کہاں سے آگیا یہ ابھی بھی دوبارہ مل گیا مجھے بچہ میں دوں تا دیکھ رہا تھا یہ انکل دیکھ رہے تھا دور پہایا تھا پیچھے گئے تھا بھائک لے گئے مطلب میں قبرستان میں کڑا ہوں مجھے اتنا ہوچ بھی نہیں تھا کہ میں قبرستان گھنڈا ہوں کہ قبرستان میں اس کو کیسے بتا چلا یہاں آکے اس کو پہاڑوں میں چلا گیا اتنا تیز اڑتا ہے نا اللو اور آپ کی سوچ یہ خطرناک بھی بہت ہوتا ہے تو بھائی آپ لوگ لینے کا مت سوچیں میں تو آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا اگر آپ کو لینے کوئی توتے پرندے وغیرہ یہ سب چیزیں لے لیں اللو کے چکروں میں نہ پڑھیں اچھا یہ میں تو پتے نہیں کیسے پڑھیا تھا اس کو روز چوہے پکڑ کے لاکے دو چوہے نہیں ملے تو پھر اس کو بٹیر کھلا ہو اب اکرہ یونیورسٹی تک تو دیکھ رہا تھا اللو ایسے کر کے اڑتا ہوا جا رہا ہے اور یہاں اتنے جنگل ہیں ہر طرف جنگلی جنگل پیڑی پیڑ یہاں تک دیکھ رہا تھا جیسی نظروں سے ہو جال ہوئے غائب اس کے بعد نظر ہی ہیں اور رات کی رات ہو رہی میں کبرستان میں کڑا تھا اور مطلب جو گورکن وغیرہ ہوتے ہیں وہ ٹورچ مار مار کے دیکھ لیں کہ کون ہے بھائی کہاں سے آیا ہے یہ کیا کر رہا ہے اس وقت تو مجھے ہوش بھی نہیں تھا کہ میں ویڈیو بناوں دکھاؤں آپ لوگ کو کہ اللو کتنا دور چلا گیا یہ اس وقت تو کچھ ہی ہوش نہیں تھا کہ بس یہ تھا کہ اللو کسی طرح میرے ہاتھ میں آجائے اور مجھے پتہ تھا کہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا مگر میں نے پوری کوشش کی کہ یہ اللو میرے ہاتھ میں آجائے اللو جو ہے وہ لینے کا نہ سوچیں تو اچھا ہی ہے کیونکہ اللو جو ہے وہ جنگلی جانور ہے جنگل میں رہنے والے ہیں پہاڑوں میں ان کی یہی زندگی ہے یہ گھروں میں نہیں رہ سکتے اور آپ نہ ان کی کیئر کر سکتے ہیں خود ہی شکار کرتے ہیں خود ہی شکار کر کے خود ہی اپنا کھانے کا بندوبست کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ بس اس اللو کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہی دعا کر سکتا ہوں اور یہ جہاں بھی رہے سیف رہے کی زندگی یہی تک تھی کہ بھئی مجھ سے جانا تھا اس کو دور اور میں نے سوچا تھا کہ یار اس کی اوپ پر ایک اور چیز بناوں گا مگر یہ کہ یہ تو اڑ گیا خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کوئی بہتری رکھی ہوگی کہ اڑ گیا یہ اور مطلب جب میں گھر پہ واپس آیا تو میں جہاں ایک افسوس بھی تھا مگر یہ خوشی بھی تھی کہ یار میں نے اس کو ریلیز ہی کرنا تھا اس کو اڑانا ہی تھا تو چلو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ